اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ وائر کو صحیح آپ جائنٹ کیسے لگا سکتے ہو دوستو ڈی سی وائر کا اور جو بارہ وولٹ کے لیے جو سولر کا جو وائر ہے یا بیٹری کا جو وائر ہے اس کو لگانے کا طریقہ ضرور سیکھنا چاہیے اور اس کو لگانا مشکل بھی ہے اور یہ چند دن بعد کالا ہو کر پھر مسئلے پیدا کرتا ہے تو اس کی جو پراپر طریقہ ہے اور اس کو ٹینسن سے بچانے کیلئے یہ بہترین طریقہ ہے وائر اگر آپ صحیح نہیں باننیں گے تو یہ لوز ہوگا لوز سے گرم ہوگا گرم ہو سے پھر جو سلوشن ٹائپ ہوگا ابھی اس طریقے سے آپ باننیں گے یہ جلدی نکل جائے گا اگر اس طریقے سے باننیں گے تو بھی یہ کینچنے سے یا لوز ہوگا یا پھر گرم ہو جائے گا اور گرم ہو کے یہ وائر اتنا گرم ہو جاتا ہے اس کا جو لوشن ہے اور اس کا جو سلوشن ٹائپ ہے یہ بھی گرم ہو کے الگ ہو جاتا ہے اور پھر ایمپیئر کم ہو جاتے ہیں پھر کام صحیح نہیں کرتا اگر آپ اس سے فین چلاتے ہو یا آپ اس سے موٹر چلاتے ہو موٹر پم چلاتے ہو اس کی مسئلہ ہوتا ہے یا سولر سے چارج کرتے ہو بیٹری کو تو اس میں بہت مسئلہ آتے ہیں تو اس کا جو پراپر طریقہ ہے اس کو میں جو گروا لگایا ہے اب اوپر میں اس کو اوپر گریس لگاتا ہوں تو گریس لگانے سے اور اسی طرح باننے سے جو میں نے ابھی اس کو گروا لگا یا جتنا آپ کینچیں گے جتنا مضبوط ہوگا تو یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے اور اس سے وائر گرم نہیں ہوتا تار گرم نہیں ہوتا اور بہت عرصے تک کام کرتا ہے اور آپ کو کبھی ایمپیئر کم نہیں کراتا اور کبھی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جو کنیکشن ہے یہ کام کرنا چوڑ جاتا ہے تو اس پر میں ابھی شاپر لگاتا ہوں سیدھا آپ اس پر سلوشن ٹائپ لگائیں گے تو نہیں لگے گا تو سب سے پہلے اس پر میں شاپر لگاتا ہوں شاپر تو میں اس وجہ سے لگاتا ہوں اگر یہ دوسرا ٹائپ ہو آپ کے پاس جو جس کو شاپر والا جو سفید بڑا سلوشن ٹائپ ہوتا ہے وہ اگر ہو تو وہ لگا لیں اگر وہ نہیں ہے تو شاپر سے بھی کام چل جاتا ہے شاپر لگا کر پھر آپ سلوشن ٹائپ لگا لیں تو یہ سب سے بیس طریقہ ہے اسی طرح وائر گرم نہیں ہوتا جب گرم نہیں ہوتا تو آپ کا وائر بہت دیر تک چلتا رہتا ہے اور اگر آپ اسی طرح نہیں کریں گے اسی طرح جائن نہیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی کوئیسٹن ہو کمن سیکشن پوچھئے اللہ نے گابان اللہ نے گابان